اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال حکومت نے اگلے یعنی کے سال 2021 کا بجٹ جاری کر دیا ہے آج چوکترین صاحب نے نیشنل اسمبلی میں بجٹ تقریر کی جس میں آنے والے سال کے حوالے سے اہداف رکھے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں جیڈی پی گروہ اگلے سال کا ٹارگٹ 4.8 پرسنٹ ہوگا ٹیکس کلیکشن ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ 5,829 ارب روپے ہے اس سال 4,700 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کی ایکسپیکٹیشن ہے اور نون ٹیکس ریونیو 2,080 ارب روپے ہوگا مالی خسارے کا ٹارگٹ 6.3 پرسنٹ ہے پرائیمری ڈیفیسٹ 0.7 پرسنٹ پی ایس ڈی پی ساڑھے 600 ارب روپے سے بڑھا کر 900 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور سبسیڈی کی مد میں 682 ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ ڈیفنس بجٹ 1370 ارب روپے اور جو انٹرس پیمنٹ ہے اگلے مالی سال میں وہ 3060 ارب روپے کی ہیں ان تمام عداف کو کیسے حاصل کیا جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین شوکت صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بجٹ میں جو آج عداد و شمار بتائے گئے جو ٹارگٹس بتائے گئے اس پر بات کرنے سے پہلے اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کہتے رہے ہیں ہماری نگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ جاری ہیں تو آج وفاقی کابینہ نے تو اس بجٹ کی منظوری دے دی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی اس بجٹ کی منظوری دے دے گا خزانہ بھائی دیکھیں اس پر ہماری جو ان کے ساتھ جو بات چل رہی ہے وہ سسٹینیبیلٹی والی بات چل رہی ہے کہ ہم نے سسٹینیبل ایکرامک گروز کرنی ہے تو اس کے بیچ میں ان کے حساب سے کوئی چیزیں کوئی ایکشنز ہمیں کرنے ہیں جس میں سپیشلی ہم لوگ نے جو پاور سیکٹیر کی سٹیبلائزیشن ہے سیکٹیرڈیٹ جو ہے اس کو کم کس طرح کرنا ہے اور مطلب بڑھنے سے روپنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فسکل سائٹ پہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ریونیز جو ہیں وہ کس طرح بڑھ رہے ہیں ان دوروں چیزوں پہ دو قسم کی ہمارے جو ایک قسم سے اپروچز ہیں ان کی اپروچ یہ ہے کہ ہم جو پرسنل انکم ٹیکس میں کو ایک سو پچاس ارب روپیہ بڑھا دیں اور کچھ ایکسن بھی کم کر دیں اور دو سو ارب روپیہ اس طریقے سے ہم ریس کر لیں اور ہمارا یہ ہے کہ نہیں ہم پراؤڈننگ کریں گے اور جو اپروچی ایکشنز لے رہے ہیں اس سے کچھ دو سو چونسٹھ بلینٹ اس سے آ جائے گا اور دو سو چھاریس بلینٹ انفورسمنٹ سے آئے گا جو پچھلے سال بھی ہم نے اتنی کی انفورسمنٹ تو ابھی اس حرم بھی ہو جائے گی اور اس آل بھی انفورسمنٹ لیے پہ ہمارے پاس اور بھی بہت چیزیں ہیں جو ہم یہ پی او ایس سے جو ہیں جو سیل سٹیٹو صرف دس ہزار ہم نے یوز کی اس ابھی پچاس ساٹھ ہزار تو اور پڑا ہوئے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دو سال میں پانچ لاکھ بھی لے جاؤں تو ہمارے پاس پورا یہ قسم کا پلان ہے جو ہم نے ان سے شیئر کیا ہے اس بیسز پہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا چلیں آپ بجٹ تو اپنا آنانس کر لیں لیکن ہم اپنا آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے اور دوسری سائٹ کے اوپر تاریفز کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم نہیں آپ سے غریب کرتے کہ اس وقت اور تاریفز کیے جائیں غریب آدمی پسے گا اور دوسری چیزیں یہ پورا یہ کوئی پروگریسیو کلیکشن نہیں ہے کیونکہ ایک جو نظام جو ہے حکومت کا نظام ہے ڈسکوز کا اس میں جب آپ تاریفز کرتے ہیں کرپشن اور بڑھ جاتے ہیں تو اور تو ہم آپ کو اور طریقے سے کر کے دیں گے تو یہ ایک قسم میں گفتگو جاری ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ آج اناؤنس کر دیا ہے اناؤنس کرنے والے بجٹ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو ڈیکوسیشنز ہو رہی ہے ڈیڈ لک ہے اس پر یا بات آگے بڑھ رہی ہے جب آپ نیکوشیٹ کر رہے ہیں تو نہیں جی آپ کو بلکل ڈائلوگ چلتا رہے گا یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ جو جولائی کی جو بورڈ میٹنگ ہے ان کی اس جولائی کی بورڈ میٹنگ کے پیچھ میں یہ ایک بلین ریلیز نہیں ہوگا یہ سبتمبر آگسٹ میں جائے گا آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے شوکتنی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو آپ ان کو افسر بالکل آ رہی ہے ابھی میری آواز آ رہی ہے جی 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 تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو بھی یہ ڈائلوگ ہمارا جو ہے یہ جاری ہے اور آپ کو بھی موقع ملے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اگر ہم کو آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں تو دن بھی ڈو نوٹ ہیو پرابل تو ترین صاحب کیا یہ بھی possibility ہے کہ اگر آپ لوگوں کی negotiations کامیاب نہیں ہوتی اور IMF in numbers پہ agree نہیں کرتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان IMF program سے باہر آ جائے اس program کو suspend کر دے کیا ہماری معیشت اس position میں ہے کیا یہ بھی on the cards ہے نہیں بالکل یہ card بھی نہیں ہے ہم نے ان کو کہا ہے we want to remain in the IMF program اور اس میں تھوڑی بھی delay ہو سکتی ہے لیکن ہم جب ان کو demonstrate کر دیں گے کہ یہ جو آپ اداف جو ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بھی آپ کو proof کر کے دے دیں گے تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ہم constructively ان چیزوں باہر کے لے کے چلیں گے وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس لیے break down ہو ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ break down ہو کیونکہ at the end of the day destiny یہ ایک ہے کہ sustainable growth اس کے لیے ہم نے کیا کرتے ہیں صحیح دوبارہ آپ کی آواز سوڑی سی break ہوگئے شکر صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ